اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے امید آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور اس ویڈیو میں انجینئر فیصل آپ سے مخاطب ہے آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا چینل کیمیکل انجینئرنگ ایج ٹیک جو کہ کیمیکل انجینئرز اور ڈی اے کیمیکل کے سٹوڈنٹس کے لیے تیار کیا گیا ہے اس چینل میں کیمیکل انجینئرنگ کے مختلف سبجیکٹس جس میں انڈسٹریل کیمیکل پروسس انڈسٹریل سٹائیکومیٹری کیمیکل انجینئرنگ اورگینک کیمسٹری میتھیمیٹکس انجینئرنگ انفارمیٹک ٹاپکس کے علاوہ انڈسٹریل انٹرویوز کے لیے شورٹ کوسچن آنسر کے لیکچرز بھی شامل ہیں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو میری ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ڈی اے فرسٹیئر کی میتھیمیٹکس ایکسرسائز ون پوائنٹ ون ہے کوسچن نمبر ٹو کا پارٹ تھری ہے اور دیئے گئے سوال کو ہم نے سالو کرنا ہے ویڈ دہ ہیلپ آف کمپلیٹنگ سکیئر میتھیڈ اور جو ایکویشن ہے وہ ہمارے پاس سٹینڈرڈ فارم میں ہونی چاہیے اور سٹینڈرڈ فارم کیسی ہوتی ہے یہاں پہ میں نے پیسٹ کر دیا سٹینڈرڈ فارم میں اے ایکس سکیئر پلس بی ایکس پلس کانسٹنٹ اس ایکوال ٹو زیرو ان میں اے بی اور کانسٹنٹ جو ہیں وہ ون ٹو تھری یا اے بی سی کوئی بھی ہو سکتے ہیں اور رائٹ سائیڈ پہ ہمیشہ زیرو ہونی چاہیے اور ہمارا جو سوال ہے اس میں کوئی سٹینڈرڈ فارم والا چکر نہیں ہے تو ہم پہلے اس کو سمپلیفائی کریں گے سٹینڈر فارم میں لے کے آئیں گے اور اس کے بعد ہم جا کے کمپلیٹنگ سکیئر کا میتھڈ سٹارٹ کریں گے تو جو لیفٹ سائیڈ ہے یہاں پہ بریکٹس ہمیں بتا رہی ہیں کہ ان کا ملٹیپلیکیشن کے علاوہ کوئی سلوشن نہیں ہے تو ہم ملٹیپلیکیشن سٹارٹ کرتے ہیں آسان طریقہ یہ ہے کہ جو پہلا فنکشن ہے اس میں سے ایکس کو اٹھاتے ہیں اور اس ایکس پلس تھری کے ساتھ اس کو ملٹیپلائی کر دیتے ہیں باری باری تو ایکس ایکس سے ہوگا تو ایکس سکیئر پھر اس کے بعد پلس ہے اور تھری ایکس آ جائے گا پھر ہم نے کیا کرنا ہے نیگٹیو ٹو کو اٹھانا ہے اور اس ایکس پلس تھری کے ساتھ اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے تو نیگٹیو ٹو ایکس کے ساتھ ہوگا تو نیگٹیو ٹو ایکس اور پھر تھری کے ساتھ نیگٹیو ٹو ہوگا تو نیگٹیو سکس آئے گا اور اس کے بعد جو رائٹ سائیڈ ہے وہاں بھی ہم نے دو کو اندر ملٹیپلائی کر دیا اب ہم نے سٹینڈر فارم کے مطابق یہاں پہ زیرو لے کے آنا ہے جو رائٹ سائیڈ ہے تو جو رائٹ سائیڈ ہے اس کا جو فنکشن ہے ہم اس کو شفٹ کریں گے لیفٹ سائیڈ پہ اور جب اس شفٹنگ کے دوران جو ان کے سائن ہیں وہ چینج ہو جائیں گے یعنی پلس نیگٹیو میں کنورٹ ہو جائیں گے اور ہمیں رائٹ سائیڈ پہ ملے گا زیرو تو یہاں پہ ان کے سائن چینج ہو گئے ہیں اب ہم نے ان کو مزید سمپلیفائی کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ جو چیزیں جوڑے کی صورت میں موجود ہیں یا دو سے زیادہ ہیں تو ان کو ہم کمبائن کرتے ہیں تو ایکس اوکیر یہاں پہ اکیلہ ہی ہے ہم نے اس کو ایز ایٹ اس لکھ دیا جو ہمارے پاس سنگل ویریابل ہیں وہ ہمیں یہاں پہ دو نظر آ رہے ہیں ایک ہمارے پاس پلس ایکس ہے اور ایک نیگٹیو ٹو ایکس ہے تو افکورس ان کے ریٹمنٹ کے بعد ہمیں نیگٹیو ایکس ہی ملے گا اس کے بعد ہمیں نیگٹیو سکس اور نیگٹیو ٹوانٹی ٹو دو کانسٹنٹ مل رہے ہیں دونوں نیگٹیو ہیں نیگٹیو نیگٹیو پلس ہوگا اور سائن ان کے ساتھ نیگٹیو کا آئے گا اور ہمیں ملے گا نیگٹیو ٹوانٹی ایٹ اور اب ہم نے سٹینڈڈ فارم حاصل کر لی ہے اب ہم نے پہلا قدم بڑھانا ہے کمپلیٹنگ سکیر کی طرف اور پہلا قدم یہ ہے کہ اس سٹینڈڈ فارم میں جو بھی کانسٹنٹ ہوتا ہے ہم اس کو شفٹ کرتے ہیں رائٹ سائیڈ پہ تاکہ ہم اپنا کمپلیٹنگ سکیر کا میتھڈ سٹارٹ کر سکیں تو یہاں پہ ہم ٹوانٹی ایٹ کو جب شفٹ کریں گے تو اس کا سائن چینج ہوگا اور یہاں پہ ہم نے ٹوانٹی ایٹ لکھ دیا ہے اب ہم کمپلیٹنگ سکیر کی طرف بڑھیں گے اب ہمارے پاس سٹینڈڈ فارم آ چکی ہے ہم نے کمپلیٹنگ سکیر کی طرف جانا ہے تو پہلا سٹیپ ہم کیا لیں گے کہ جو بھی ایکس کا کوئفیشنٹ ہوگا ہم اس کو ون بٹا ٹو کے ساتھ ملٹپلائی کریں گے اور یہاں پہ جو کوئفیشنٹ ہے وہ ون ہے تو ون کو ہم یہاں پہ لکھیں گے اس بریکٹ کے اندر اور افکورس وہ ون بٹا ٹو والے اوپر جو ون ہے اس کے ساتھ ملٹپلائی ہوگا اور ہمیں اگین ملے گا ون بٹا ٹو پھر ہم کیا کریں گے ون بٹا ٹو کا ہم نے سکیر لینا ہے اور سکیر لے کے ہم اس کو اس ایکویشن میں لیفٹ سائیڈ پہ بھی ایڈ کریں گے اور رائٹ سائیڈ پہ بھی ایڈ کریں گے تو جب ہم لیفٹ سائیڈ پہ ایڈ کریں گے تو ہمیں ایک کمپلیٹنگ سکیر مل جائے گا یعنی ایکس نیگٹیو ون بٹا ٹو کا ہول سکیر اور رائٹ سائیڈ پہ ہم اس سکیر کو اوپن کریں گے لے گے اور لسیم کے نتیجے میں ہمیں جو بھی ریزلٹ ملے گا وہ ہم لے کے آئیں گے اس فائنل سٹیپ کی طرف اور اس میں ہم نے لیفٹ سائیڈ کا انڈر روڈ بھی لے لیا اور رائٹ سائیڈ پہ جو بھی ہمیں ریزلٹ ملا وہ بھی لیا اور اب ہم نے جو یہ دونوں سائیڈز ہیں ان کا انڈر روڈ لینا ہے اور جو رائٹ سائیڈ ہے جب ہم وہاں پہ انڈر روڈ لکھیں گے تو ساتھ پلس نیگٹیو بھی لکھیں گے کیونکہ جو ایکس کی ویلیو ہے وہ ایک دفعہ ہم چیزوں کو پلس کر کے لیں گے اور ایک دفعہ نیگٹیو کر کے لیں گے کیونکہ ہمیں ایکس کی دو ویلیوز چاہیے جس طرح فیکٹرائزیشن کے پروسس میں ہمیں دو ویلیوز چاہیے تھی تو ہم نے یہاں پہ انڈر روڈ لگا دیا تو یہاں پہ جو پہلے سٹیپ میں ہم نے ہول کا سکیر لیا تھا وہ لیا ہی اسی لیے تھا کہ انڈر روڈ جو ہے وہ اس کے ساتھ کینسل ہو سکے تو کینسل ہو گیا یہاں پہ ہمیں ملا ایکس نیگٹیو ون بٹا ٹو اور رائٹ سائیڈ پہ جو انڈر روڈ ہے یہ سالو ہوگا اور اگر نہیں ہوگا تو ایز اٹس آ جائے گا تو یہاں پہ جو بٹا فور ہے یہ تو انڈر روڈ میں نکل جاتا ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ ٹو آیا اور اوپر ایک سو تیرہ کا انڈر روڈ جو ہے وہ ہمیں نہیں مل رہا تو ہم نے اس کو ایز اٹس ہی لکھنا ہے اور اب ہم جو ایکس کی ویلیو نکالنے لگیں گے تو ایکس کے ساتھ جو بھی فنکشن ہے اس کو ہم شفٹ کریں گے اس کی طرف اور اس کی طرف جب شفٹ کریں گے تو ایک دفعہ یہ اس میں پلس ہوگا ایک دفعہ نیگٹیو ہوگا اور اس کے بعد ہمیں ایکس کی دو ویلیوز ملیں گی اس پلس اور نیگٹیو کے بعد اور وہ ہی ہمارا آنسر ہوگا تو یہ جو ہماری دونوں ویلیوز ہیں یہ ہم پلس اور نیگٹیو لکھ کے ہی لیں گے کیونکہ ان کا نہ کوئی ال سیم نکل سکتا ہے اور نہ کوئی اور سلوشن ہے تو ہم ان کو ایز اٹس ہی لکھ دیں گے ایک دفعہ پلس میں اور ایک دفعہ نیگٹیو میں تو ان کو کمبائن بھی لکھنے تو کوئی فرق نہیں پڑتا یعنی پلس نیگٹیو ہم نے لکھ دیا یا اگر ہم ون پلس انڈر روڈ ایک سو تیرہ بٹا ٹو اور پھر ون نیگٹیو انڈر روڈ ایک سو تیرہ بٹا ٹو لکھ دیں تو بھی ٹھیک ہے کمبائن لکھ دیں تو بھی ٹھیک ہے